بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو چینل پر خوش حامدیت کہتے ہیں آج کا ریسپی ہے چاکلیٹ ماربل ککیز وہ کیسے بناتے ہیں گھر میں بینہ آون کے تو سیدھا چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کے جانب جی ہاں اس کو بنانے کے لئے جو انگریڈن سمجھ چاہیے سب سے پہلے نمبر پر مکھن ہے ون فور کپ میدہ ہے ون کپ انڈے ہے میرے پاس ایک عادت اس کے علاوہ کوکو پورڈر ہے ون فور کپ اس کے علاوہ ملک پورڈر ون فور کپ اس کے علاوہ آئیسن شوگر ہے ہاف کپ آئے ہم میتھر کی طرف چلتے ہیں جی ہاں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک ڈرائی باول لے لیا بٹر اور شوگر کو اسی بھی چینی ہے ان دونوں کو آپ نے باول میں ڈالنا ہے باول میں ڈالنے کے بعد ہینڈ بیٹر کی مدد سے یا وکس کی مدد سے اچھی طرح ان دونوں کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ دونوں ڈیزول ہو جائے شوگر اسی کے اندر شوگر آپ کا رون ٹمپریچر پہ ہونا ضروری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں انڈے ایٹ کریں گے انڈے ایٹ کرنے کے بعد اگین اس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے اور آپ کا مکسٹر فلوپی اور سوفٹ بن جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مکسٹر کافی فلوپی بن چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں میدہ اور لاسٹ میں ملک پوڈر ان دونوں کو ایٹ کرنے کے بعد اگین ہم اچھی طرح مکس کریں گے جب یہ دونوں مکس ہو جائے اس کے بعد ٹیبل پہ نکال کے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھیلی کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح مسلیں گے تاکہ بسکٹ کا ڈو سوفٹ اور شائنی بن جائے ٹھیک ہے بسکٹ کا ڈو کو آپ نے گھننا بلکل بھی نہیں ہے بسکٹ آپ جب بھی بنائے ہاتھوں کی ہاتھیلی کی مدد سے اس کو بل آرام آرام سے آپ نے مسلنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے میں مسلنا ہوں اس طرح سیم لائک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے ایک کو ہم چاکلٹ کا بنائیں گے اور دوسرا ونیلا کی رہنے دیں گے یہ کوکو پوڈر ہمارے پاس تھا ون فور کپ اس کو ہم بسکٹ کے ڈو کے ساتھ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اگین اس کو ہاتھوں کی ہاتھیلی کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ کوکو پوڈر بسکٹ کے ڈو کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو حصوں میں بسکٹ کے ڈو کو ڈیوائٹ کر دیا اب ہم اس کو بیلیں گے بیلنے کے لئے ہم دونوں ڈو کو رول کی طرح بنائیں گے اگر آپ کشاپر لگا کے بیلنا چاہیں اس طرح بھی آپ بیل سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ٹیبل پہ میدے کی ڈسٹنگ کریں گے ٹیبل پہ میدے کی ڈسٹنگ کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو آرام آرام سے پریس کرنا ہے اور بیلن کی مدد سے اس کا ہم شیٹ بنائیں گے شیٹ بناتے وقت ایک چیز کا آپ خیال لگے شیٹ آپ کا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے نہ کہ بہت زیادہ موٹا ہو شیٹ آپ نے نارمل سائز کا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے جہ آرام آرام سے آپ نے اس طرح دونوں ڈوکو شیٹ بنا دیا شیٹ بنانے کے بعد اگر نیچے ایک دفعہ اچھی طرح ہم چھوڑی فیریں گے آپ چاہیں داگہ بھی پھیر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کوکی صاحب جب بھی کٹ کریں گے اور اٹھانے میں آپ کو آسانی ہوگا اب ہم اس کو نائف کی مدد سے لمبائی میں کٹیں گے دونوں ڈوکو ایک چیز کا آپ لوگ خیال لگے جتنا سائز آپ نے کٹا ہے چاکلٹ کا سیم اسی سائز آپ نے ونیلہ کا بھی کٹنا ہے تاکہ جوڑنے میں آپ کو آسانی ہو جائے یہ ہم نے چاکلٹ کو کٹا اس کے بعد ونیلے کو بھی اسی حساب سے ہم کٹیں گے اب اس کو جوڑنے کے لئے ہم نے چاکلٹ کا ایک سلائس لے لیا پھر اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا ایک واش کریں گے ایک واش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں چپک جاتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگین ہم نے ایک ونیلے کا پیس رکھا اسی طرح کر کے آپ نے پورے بسکوٹ کو پانچ یا چھ سٹیپ میں جوڑنا ہے ماربل بسکوٹ بہت طریقے سے آپ جوڑا جا سکتے ہیں لیکن یہ سب سے ایزی اور آسان طریقہ ہے اور یہ سب سے خوبصورت بھی لگے گا ٹھیک ہے جی کچھ لوگ راؤنڈ میں جوڑتے ہیں کچھ لوگ ٹرائنگل شیپ میں جوڑتے ہیں کچھ لوگ چیک شیپ میں جوڑتے ہیں لیکن یہ سب سے آسان اور ایزی میتھڑ ہے آپ لوگ ان کے لئے آپ لوگ اس ٹیپ کو فالو کریں ٹھیک ہے جی جوڑنے کے بعد ہم نے نائف کی مدد سے بسکوٹ کو پریس کریں گے تاکہ سارے لیہر آپس میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے جی اتنا زور سے آپ نے نہیں دبانا بالکل آرام آرام سے اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکال لیں گے فریش میں رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بسکوٹ تقریبا آدھر گھنٹ ہم نے فریش میں رکھا تھا یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو ہم کٹ کریں گے بسکوٹ کے سائز سے کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پتیلے میں بیک کر رہے ہیں اس لئے ہم نے ایک شیٹ کی اوپر رکھ دیا اگر آپ آون میں بیک کرنا چاہے ون سیونٹی کی ٹمپریجر پہ بیک کریں گے پندرہ منٹ کے لئے اور پتیلے میں بیک کرنے کے لئے نیچے آپ نے ایک سٹین یا باول رکھا رکھنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لئے فری ہیٹ کرنا ہے فری ہیٹ کرنے کے بعد بسکوٹ کے ڈھو کو اس میں رکھنا ہے اور اس کے بعد ٹکن اس کا بند کر کے تقریباً 20 سے 25 میٹ کے لئے آپ نے سلو فلیم پہ اس کو بیک کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بسکوٹ الحمدللہ ڈن ہو چکا ہے نیچے سے لائٹ برون ہو چکا اس کا مطلب بسکوٹ آپ کا ڈن ہو چکا ہے اور سوفٹ اور کرسپی بسکوٹ تیار ہو چکا ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئے ہوں گے ملتے ہیں کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سسکرائب لائک کامنٹس اور شیئر